اسلام میں سود کا لینا دینا حرام ہے اور بغیر سود کے کوئی قرض نہیں دے رہا ہے تو کیا اس صورت میں سود پر قرض لے سکتے ہیں کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے اسلام میں قرآن و حدیث کی قطعی نصوص کی بنیاد پر سودی لیندین اور سودی کاروبار جائز نہیں ہے حرام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی لیندین کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور قرآن کریم میں ایسے لوگوں سے اعلان جنگ کیا گیا ہے البتہ اگر کوئی آدمی بالکل مجبور ہو اور اس کو کوئی بغیر سود کے قرض حسنہ دینے کے لیے تیار نہ ہو نہ اس کا رشتہ دار نہ دوست و احباب تو پھر ایسے آدمی کے لیے ضرورت کے وقت بقدر ضرورت بینک سے لون لینے کی گنجائش ہے یعنی سودی قرض لینے کی گنجائش ہے اس کی مثال یہ ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا اب مالی کے مکان نے اس آدمی سے یہ کہہ دیا کہ میرا مکان خالی کرو اس آدمی کے پاس دوسرا مکان خریدنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے اور وہ آدمی مجبور ہو گیا ہے کہ میں کہاں جاؤں کہاں جا کر میں ٹھکانہ بناوں اور اس کو گھر خریدنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور کوئی آدمی قرض دینے کے لیے موجود نہیں ہے تو پھر ایسا مجبور آدمی بینک سے ضرورت کے بقدر لون لے سکتا ہے لیکن جیسے ہی اس کے پاس پیسہ آ جائے جلدی سے جلدی اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے لیکن آدمی صرف تجارت کو بڑھانے کے لیے بزنس کو فروغ دینے کے لیے پہلے سے ایک دکان موجود ہے دوسری دکان کرنے کے لیے سودی قرض لے تو یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے بلکہ حرام ہے